نوی جماعت کی حساب کی کتاب میں سیٹ تھیوری کے بارے میں چند اور باتیں سیکھتے ہیں اس دسویں ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آرڈرڈ پیرز یا مرتب جفت یا جوڑے کیا ہوتے ہیں اور کارٹیسین پروڈکٹ آف سیٹس یعنی سیٹ کا کارٹیسی حاصل زرب کسے کہتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آرڈرڈ پیرز یا مرتب جوڑے کیا ہوتے ہیں اب تک ہم نے سیٹ کے بارے میں پڑھا اور اس سیٹ میں اس سے فرق نہیں پڑھتا کہ ایلیمنٹس کو کس طریقے سے لکھا جائے مثلا اگر میرے پاس ایک سیٹ ہے جس میں ہیں دو چیزیں تو میں اور وہ ہیں اے بی تو یہ وہی سیٹ ہے اگر میں اس کو لکھ دوں بی اے لیکن اس دنیا میں بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ جبکہ ترتیب کی اہمیت ہوتی ہے اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ چیزوں کو کس طریقے سے لکھا جا رہا ہے اور ایسے ہی ایک چیز ہے جو کہلاتی ہے آرڈرڈ پیر اور آرڈرڈ پیر جو ہے وہ ایک ایسی ترتیب سے لکھنے کی شکل ہے کہ جس میں میں کرلی بریکٹ کی جگہ اس طرح کے بریکٹ میں دو ایلیمنٹس کو لکھتا ہوں مگر یہ جو چیز ہے اے بی یہ بی اے کے برابر نہیں ہے بلکہ یہ بلکل بی اے سے مختلف چیز ہے اور اسی لیے اس کو آرڈرڈ پیر کہتے ہیں اس میں آرڈر یا ترتیب کی بہت اہمیت ہے اس مرتب جوڑے کے اندر تو جیسے سیٹ میں فرض کریں کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں جو کہ ہیں ٹو اور ٹری تو یہ سیٹ وئی ہے جو کہ ہے ٹری اور ٹو لیکن آرڈرڈ پیر میں ٹو کاما ٹری کا جو آرڈرڈ پیر ہے وہ ٹری کاما ٹو کے آرڈرڈ پیر سے بالکل مختلف ہے اور سیٹ اور آرڈرڈ پیر کو اسی وجہ سے مختلف طریقوں سے دکھاتے ہیں سیٹ کو کرلی بریکٹ سے اور آرڈرڈ پیر کو اس طرح کے بریکٹ سے تو آرڈرڈ پیر میں میں یہ بات آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی طرح سے ایک آرڈرڈ پیر اے بی برابر ہے ایک اور آرڈرڈ پیر کے جو کہ ہے پی کیو تو میں خود بخود آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اے برابر ہے پی کے اور بی برابر ہے کیو کے تب ہی یہ دو آرڈرڈ پیر برابر ہوں گے جبکہ ان میں پہلی جگہ پہ رکھی چیز برابر ہو اور دوسری جگہ پہ رکھی چیز برابر ہو اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ ایک مثال بھی دی ہے کہ ایک آرڈر پیر ہے جس میں ہے ایکس مائنس ٹو میں بتایا نہیں ہے کہ ایکس کیا ہے اور دوسری جگہ پہ چیز رکھی ہے سکس اور وہ آرڈرڈ پیر جو ہے وہ برابر ہے اس کے فور سکس ہے تیاری بات ہے کہ سکس تو سکس کے برابر ہے لیکن پہلے والے حصے کو بھی برابر ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس مائنس ٹو یقیناً برابر ہے فور کے کیونکہ اسی طریقے سے آرڈرڈ پیر برابر ہوتے ہیں جب ان کی پہلی والی چیز برابر ہو اور دوسری والی چیز برابر ہو تو اس کو میں یہاں پر سولپ کر سکتا ہوں جیسے کہ آپ کرتے ہیں دونوں طرف آپ دو جوڑیں تو یہاں دو اور دو ملا کے صفر ہوں گے اور ایکس پلس صفر جو ہے وہ ایکس اور ایکس برابر آلیا چھے کے آرڈرڈ پیر کے بارے میں پڑھنے کے بعد اب میں دیکھوں گا کارٹیسین پرادکٹ آف سیٹس کیا ہوتے ہیں یعنی کہ سیٹ کا کارٹیسی حاصل زر یعنی دو سیٹ کا کارٹیسی حاصل زر جب کبھی ہم بات کرتے ہیں کارٹیسین پرادکٹ کی تو ہم بات کرتے ہیں دو سیٹ کی کیونکہ پرادکٹ جو ہے وہ دو ہی چیزوں کا ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہم ایک ہی سیٹ کی بھی بات کرتے ہیں لیکن اس وقت ہم بات کرتے ہیں اسی سیٹ کو اسی سیٹ سے کا کارٹیسین پرادکٹ معلوم کرنے کی لیکن آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر دو مختلف سیٹ ہیں اے اور بی تو ان کا کارٹیسین پرادکٹ ہم کسے کہیں گے تو دو سیٹ کا کارٹیسین پرادکٹ ان سارے آرڈرڈ پیر کا سیٹ ہوتا ہے اے کاما بی کا سچ دیکھ اے بلانگس ٹو دو فرس سیٹ اور اس آرڈرڈ پیر کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے بی اے بلانگس ٹو دو سیکنڈ سیٹ تو یہ ہے دیفنیشن کارٹیسین پرادکٹ آف ٹو سیٹس اے اور بی کی تو آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں مثال ہے کہ سیٹ اے میں ہیں وان ٹو تھری اور بی میں ہیں اے بی تو کارٹیسین پرادکٹ اے کارٹیسین پرادکٹ بی کیا ہوگا جیسے ہم نے کہا کہ اس میں سارے آرڈرڈ پیرز ہوں گے اور دو دو کی جو جوڑیاں ہوں گی وہ اس میں اس طریقے سے ہوں گی کہ اس ہر جوڑی میں جو پہلی والی چیز ہے وہ پہلے والے سیٹ سے آئے گی اور دوسری والی چیز جو ہے وہ دوسرے سیٹ سے آئے گی تو ہم یہاں پر اس طریقے سے اے کارٹیسین پرادکٹ بی کو دکھا سکتے ہیں اور وہ بنے گا اے کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ بی کے ہر ایلیمنٹ کو لگا دیں تو وہ بن گیا وان اے وان بی پھر ٹو کے ساتھ لگا دیں اور پھر تھری کے ساتھ لگا دیں اور یہ سب آرڈرڈ پیرز ہوں گے یعنی کہ اس کے اندر آرڈر کی اہمیت ہے اور ہر آرڈرڈ پیر اس طریقے سے بنے گا کہ اس میں جو پہلی والی جگہ ہے اس پہ پہلے سیٹ کا ایلیمنٹ آئے گا اور دوسری والی جگہ پہ دوسرے سیٹ کا ایلیمنٹ آئے گا پھر فرض کریں کہ اے اور بی ایسے سیٹ ہیں جو کہ پورے سیٹ آف انٹیجرز کے برابر ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ اے کرٹیسین پرادک بی جو ہوگا اس میں وہ سارے آرڈرڈ پیرز ہوں گے جن کے ہوں گے جو کہ ایم ایم کی شکل میں ہوں گے اور دونوں ایم ایم جو ہے وہ بھی سیٹ آف انٹیجرز زیٹ سے ہوں گے یہاں جو ریمارکس لکھے ہیں یہ بہت اہم ہیں اس میں پہلا ریمارک یہ ہے کہ ایدھر سیٹ اے اور بی ایس ایمٹی دن اے کرٹیسین پرادکٹ is also an ایمٹی سیٹ مثلا اسی سیٹ کے اندر اے جو ہے وہ ہے one two three اور بی جو ہے وہ فرض کریں ایک ایمٹی سیٹ ہوتا ہے تو اگر میں اے کرٹیسین پرادکٹ بی نکالتا تو اس میں مجھے ایک ایسا آرڈرڈ پیر لکھنا ہے یہ وہ سارے آرڈرڈ پیر لکھنا ہے جن میں پہلا ایلیمنٹ اے کا ہو اور دوسرا جو ہے بی کا ہو لیکن دوسرے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے میرے پاس تو میں کچھ بھی نہیں لگ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا آرڈرڈ پیر ہی نہیں بنے گا اور اس کی وجہ سے یہ پوری چیز ایک ایمٹی سیٹ یا خالی سیٹ رہے گی پھر کیونکہ یہ آرڈرڈ پیر ہے یہاں پر آرڈر کی اہمیت ہے اس لیے اے کارٹیسین پرادکٹ بی وہ برابر نہیں ہے بی کارٹیسین پرادکٹ اے کے سوائے وہ صورت میں یہ برابر ہوں گے جبکہ اے اور بی برابر ہوں گے کیونکہ اے کارٹیسین پرادکٹ بی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان سارے آرڈرڈ پیر کا سیٹ بنا رہے ہیں جس میں پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ سیٹ اے کا ہو اور دوسرا جو ہے ایلیمنٹ کو سیٹ بی کا ہو اور اگر ہم یہ بنائیں گے تو اس کے اندر ہوگا پہلا ایلیمنٹ سیٹ بی کا اور دوسرا ہوگا سیٹ اے کا اور یہ چیزیں برابر نہیں ہیں اس لیے اگر یہ دونوں سیٹ برابر ہیں تب تو اے کارٹیسین پرادکٹ بی بی کارٹیسین پرادکٹ اے کے برابر ہے ورنہ ایسا نہیں ہوگا اور آخری چیز اہم یہ ہے کہ اگر دو سیٹ ہیں اے اور بی جن کے کے نمبر آف ایلیمنٹس اے اور این ہیں تو این میں نمبر آف ایلیمنٹس آف اے جو ہے وہ فلس کریں این ہیں اور نمبر آف ایلیمنٹس بی جو ہے وہ این ہیں اس کو میں اب بڑے این سے دکھاؤں ہوں تاکہ پڑا فرق جائے تو یہ اگر نمبر آف ایلیمنٹس اے جو ہے این ہیں اور نمبر آف ایلیمنٹس بی کے جو ہے وہ این ہیں تو یہ جو اے کارٹیسین پرادکٹ بی ہوگا اس کے جو میمبرز ہوں گے وہ ہوں گے ایم ٹائمز این یا ایم این اس کو میں اس نشان سے نہ دکھاؤں ورنہ آپ کنفیوز ہوں گے کہ یہ کارٹیسین پرادکٹ نشان ہے ایم ٹائمز این یعنی ایم ضرب این کے برابر ہوں گے اور اس چیز کو آپ خود کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس تین ایلیمنٹ تھے یہاں دو تھے تو ان دونوں کا جو کارٹیسین پرادکٹ ہے ان میں چھے ملاکے آرڈٹ پیئرز ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تین جرد تو چھے کے برابر ہے تو اس دسویں ویڈیو میں سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ آرڈٹ پیئرز یا مرتب جوڑے کیا ہوتے ہیں اور ہم نے کہا کہ وہ سیٹ سے مختلف چیز ہے اس میں آرڈٹ پیئر میں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں اور وہ دو چیزیں کس طریقے سے لکھی جا رہی ہیں کس ترقیب سے ان کی بے انتہا اہمیت ہے اور اس وجہ سے یہ دو ایلیمنٹ کے سیٹ سے مختلف طرح کی چیز ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ہم آرڈٹ پیئر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں دو سیٹ کے کارٹیسی حاصل یا ان کے کارٹیسین پرادکٹ سے اور ہم نے کہا کہ دو سیٹ کا کارٹیسین پرادکٹ ان سارے آرڈٹ پیئر کا سیٹ ہے جس میں کہ آرڈٹ پیئر کی پہلی چیز پہلے سیٹ سے اور دوسری چیز دوسرے سیٹ سے حاصل کی گئی ہو اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ دسمہ ویڈیو ختم ہو موسیقی